بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک دل کھول کے دعائیں کریں عبادت کریں اور اپنی تمام عبادات میں دعاؤں میں وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کو ضرور یاد رکھے گا بہت ضرورت ہے پاکستان کو دعاؤں کی اور ساتھ ساتھ اس رمضان المبارک میں کوشش کریں گے کہ سونے جاگنے کی روٹین جو ہے وہ توڑی بہتر کریں پچھلے رمضان المبارک میں بگڑی ہوئی روٹین کو ٹھیک کرتے کرتے پورا ایک سال گزر گیا ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوئی لیکن کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹھیک ہو جائے پچھلے رمضان میں آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ ایکٹیوٹیز تھیں پولیٹیکل ایکٹیوٹیز زمان پاک کے باہر سب لوگوں کو ویسے تو وہ ویجولز یاد ہوں گے عمران خان افطار وہ پورا پروگرام روزہ کھولو روزہ کھولو کہ وہ ویجولز میں ابھی بھی آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا تو وہ سب کو ریکال ہو رہا ہوگا تو یقیناً سب لوگ عمران خان کو میس کر رہے ہوں گے ان کی پریزنس کو میس کر رہے ہوں گے تو آج ان کے حوالے سے جو کیسز اسلامباد ہائی کورڈ میں تھے آگے جل کے ان کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کیونکہ ان کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے دوران امید ہے کہ ان کا جو سائفر کا کیس ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور رمضان کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے احتجاجی تحریک کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور دو تاریخ ہیں اس مارچ کے مہینے میں اہم قرار دی گئی ہے اس کے حوالے سے آج پی ٹی آئی نے اعلان بھی کر دیا یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شہباز کابینہ انیس رکنی شہباز کابینہ نے حلف اٹھا لیا اور وہ لوگ جو غیر جانبدار قرار دیا گئے تھے ایک طرح سے کہ نگران حکومت میں تھے ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اب حصہ بن گئے ہیں شہباز کابینہ کا اور کچھ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جیسے محسن نکوی کا نام ہے ان کو نہ پپلز پارٹی اون کر رہی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے یا ہمارے طرف سے نامزد کیے گئے لوگ ہیں نہ مسلم لیگ نون ان کو اون کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ہیں تو کہاں سے ان کا نام فلوٹ ہوا لیکن ایک اہدہ دوسرا تیسرا چوتھا پتہ نہیں کتنے اہدے ایک شخص کے پاس جانے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرے بہرحال یہ سارے لوگ اس کابینہ کا حصہ بن گئے مینوائل اسی کے پیرالل پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی شیڈو کابینہ لانے کا اعلان کیا اب شیڈو کابینہ کیا ہے بیسیکلی جیسے کوئی حکومت اپنا بجٹ پیش کرتی ہے تو جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ شیڈو بجٹ پیش کر دیتی ہے کہ اگر ہم اقتدار میں ہوتے یا ہمارے پاس پاور ہوتی تو ہم اس طرح کا بجٹ لاتے اس کو شیڈو بجٹ بولتے ہیں وہ اپنی تجاویز یا اپنا سارا کچھ اناؤنس کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ وہ اپنی شیڈو کابینہ لائے گے یعنی اپنے وزراء لائیں گے پنجاب میں مرکز میں جیسے بھی ہے تو اس شیڈو کابینہ کا کیا کام ہوگا بیسیکلی کوئی انفلوینس تو نہیں کر سکے گے یا فیسرا سازی میں تو شامل نہیں ہوں گے لیکن اٹلیسٹ اتنا کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ کابینہ ہوگی پنجاب کی ہوگی یا وفاکی ہوگی اسی کے پیرلل اپنی کابینہ بنا کے سمبولک طریقے سے یہ بتایا جا سکے گا کہ ہماری پریورٹیز کیا ہوتی ہے اگر ہم ہوتے کابینٹ میں تو ہم کیا کرتے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ اناؤنس کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ اپنی شیڈو کابینہ لائیں گے دیکھتے ہیں کون کون سے وزیروں کے نام اس میں آتے ہیں سمبولک ایکٹیویٹی ہے لیکن اس کا اثر ضرور رہے گا جو موجودہ کابینہ ہے وفاکی کابینہ اس کے لیے اب پہلا چیلنج کیا ہے اس اس محول میں جب سیاسی افرہ تفریح ہے ایک طرح سے سٹیبلیٹی ابھی بھی نہیں آئی اور نہ کوئی بہت جلد آنے کا امکان اس وقت نظر آ رہا ہے کیونکہ عید کے بعد تو معاملہ تحتجازی تحریک کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں تو جو پہلا چیلنج ہوگا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس نے سارے آئینی عہدے اپنے پاس رکھ لی ہیں بڑے بڑے آئینی عہدے پریزیڈنٹ شیپ ان کے پاس آ گئی چیرمن سینٹ بھی غالبا ان کے پاس جائے گا گورنر ان کے پاس اور بہت ساری چیزیں جو آئینی عہدے انہوں نے رکھ لیے لیکن وہ وفاکی کابینہ میں شامل نہیں ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگو سیشنز ہونی ہے اس کا وہ شاید حصہ نہیں بنے گے یا وہ مشکل معاشی فیصلوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے مزے سارے لینے ہیں لیکن معاشی فیصلوں کا بوجھ جو ہے وہ پی ایم ایل این اٹھائے گی تو اس قسم کی سیچویشن ہے تو بظاہر پی ایم ایل این کے لیے حکومت تو ان کو مل گئی پنجاب میں بھی وفاق میں بھی بٹ آسان کام نہیں ہوگا اور اوپر سے اتنی تگڑی اپوزیشن جو کہ ہر روز آپ کے اوپر ہاوی ہے تو یہ سارا معاملہ بڑا دلچسپ رہے گا دیکھنا اچھا اب آجائے یہ جو تگڑی اپوزیشن ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے احتجاج تو وہ کری رہی ہے اب کل جو احتجاج پورے ملک میں ہوا اس کے بعد اس کا آؤٹکم کیا نکلا اخباروں میں ہیڈ لائنز کوریج اچھی ہو گئی بٹ اگین دہشتگردی کے مقدمات پرچے کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ تو آپ کو شاید یہ لگے گا کہ ایف آئی آر غلط بندے کے اوپر کٹ گئی ہے جو لوگ ڈنڈے اٹھا کے گاڑیوں کے اوپر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ایکچولی وہ تو کوئی اور ہے وہ کچھ اور لوگ ہے اور جو لوگ پرام طریقے سے اپنا پروٹیس ریکارڈ کر رہے ہیں جن کو گرے بانوں سے پگڑ کے کھینچا جا رہا ہے اور انہی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسلاح لہراتے ہوئے آگئے فوٹیجز موجود ہے ان کی گرفتاریوں کی کہ کس طرح سے کن حالات میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پھر بھی ایف آئی آر درج کر دی گئی بٹ آن دے آدھر ہینڈ عید کے بعد ایک بڑے احتجاج کی طرف معاملات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمن نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ عید کے بعد احتجاجی تیاریاں اپنی کر رہے ہیں اور کل غالباً وہ سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں واپس آکے وہ بلوچستان اور سندھ میں کچھ بڑے مظاہرے کرنے جا رہے ہیں اور مین وائل پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک آدھ بڑی قوت ان کے ساتھ مل جائے تو وہ اپنی عید کے بعد احتجاجی تحریک کو چلائے تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے پھر عمران خان جو نہ ہونا اس وقت گراؤنڈ کے اوپر وہ لوگ اس لیے بھی مس کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان خود ہوتے تو شاید وہ کوئی بڑی کال دے سکتے تھے یا وہ کوئی سٹریٹیجی بنا سکتے تھے یا سٹریٹیجائز کر سکتے تھے ان سارے معاملات کو لیکن چونکہ اس وقت لیڈرلیس مومنٹس چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو ہر بندہ یہ اپنے آپ میں لیڈر ہے تو اس طرح سے سنکنائز نہیں ہو پاری چیزیں اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے بٹ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کیوں ان کا ریورسل چاہتی ہے پی ٹی آئی کے جو سزائیں سنائی گئی اجلت میں جس طرح سے تو سائفر کیس کا معاملہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں تھا اور اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی جلدی سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں پھر پی ٹی آئی نے دو تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے پندرہ مارچ اور تئیس مارچ ان دو تاریخوں میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی ریٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے عمران خان کی کوششوں کے نام کر دی گئی ہیں یہ تاریخیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سائفر کیس کی سمات تھی تو پی ٹی آئی کے بتانے کے لیے کہ یہ سزائیں نہیں ٹھہر سکتی ان کو موطل کیا جائے جو پروسیکیوشن ہے یا حکومتی وکلا سمجھ لیجئے وہ آج ایک نئی چیز سامنے لے کے آئے کہ جناب عمران خان کے پاس یا عمران خان کے وکلا کے پاس یہ ریمیڈی ہی نہیں ہے کہ یہ اپیلیں سنی جائیں یعنی اپیلیں ناقابل سماعت وہ کہتے ہیں کہ قرار دے دی جائیں کیونکہ اس معاملے میں جو دی گئی سزا ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس میں اپیل ہے ہی نہیں یہ سرکاری وکلا آج ایک چیز نکال کے لے کے آئے یعنی دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سزا سنا دی جائے اور اس میں وہ شخص اپیل نہ کر سکے لیکن یہ جو وکلا ساہبان ہے سرکاری وکلا پروسیکیوشن کی ٹیم وہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ امران خان اپیل نہیں کر سکتے اس لیے یعنی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو سزا ہم نے سنا دی ہے that is final اس کو final سمجھا جائے یہ اب اپیل ہی نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ اپیل کر سکتے ہیں تو پھر سنگل بینچ کے سامنے کر سکتے ہیں یعنی سنگل رکنی بینچ کوئی ایک جج سن سکتا دو ججز نہیں سن سکتے تو یہ ان کا استدلال ہے تو یہ دیکھیں کتنا پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپیل سن نہیں سکتے اگر سننی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر اپیل قابل سماد ہے تو وہ ایک جج سنیں یا دو جج سنیں تو اس میں کیا جاتا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی جج سنیں اور کیوں اس سارے معاملے کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بہرحال اس معاملے پر میرا خیال پندرہ مارچ تک یہ پینڈنگ ہوا ہے اور عمران خان کے جو وکلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر لمبا بھی چلا تو رمضان مبارک کے دوران یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپیل کا موقع نہ ملے لیکن جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے وہ شاید رمضان مبارک کے بعد تک بھی چلے گا پی ٹی آئی کے اس وقت دو ڈیمانڈز ہیں اوہرال وہ باقی سارے معاملات کو ایک سائٹ پر رکھے دو ڈیمانڈز پہلی عمران خان کی رہائی دوسرا مینڈٹ کی واپسی یہ دونوں پی ٹی آئی کے لیے مشکل کام ہے چیلنجنگ ٹاسک ہیں لیکن ان دو ڈیمانڈز کے بغیر پی ٹی آئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر کیا پیشرفت ہوتی ہے پھر شاہ محمود قریشی کا جو معاملہ ہے سائفر کا وہ بھی اسی کے ساتھ لنک ہے تو اس معاملے میں بھی یہی سارا کچھ ہوا پھر اب آجائیے دو تاریخوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا پندرہ مارچ اور تیس مارچ تیس مارچ کے حوالے سے تو پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کرنے کا میں نے کل کے ویلوگ میں بھی بتایا کہ انہوں نے تیس مارچ کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جو اب سے تھوڑی دیر پہلے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ تیس مارچ کو زبردست انداز سے پورے ملک میں تیس مارچ کو یعنی قومی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جائے یعنی اس کو ایک ایونٹ قومی ایونٹ تو ہے ہی ہے لیکن اس ایونٹ کو کیوں نہ کنورٹ کیا جائے اس طرح سے کہ اس میں پی ٹی آئی بھی بھرپور طریقے سے شرکت کرے کرنی بھی چاہیے اور پھر کیا ہوتا ہے جب پی ٹی آئی کسی ایونٹ میں شرکت کرے تو وہ آپ کو پتا ہے تو اس لئے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ایونٹ کو زبردست انداز میں سیلیبریٹ کرے گی اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے بٹ اون آدھر ہینڈ پندرہ مارچ جو کہ اب سے میرا خیال تین چار دن کے بعد ہے اس تاریخ کو انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو عمران خان کی کوششیں ہیں اس کے نام کر دیا ہے کہ عمران خان کی کوششوں کے نتیجے میں جو پندرہ مارچ کو عالمی دن قرار دیا گیا اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لئے اس کے تحت منانے کا اعلان کیا یہ اقوام مدحدہ نے بائی دوئے اناؤنس کیا تھا پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لئے دن تو یہ ہوا تب تھا جب عمران خان نے کچھ ایفرٹس کی تھی اس کی روشنی میں یہ سارا کچھ ہوا تو پی ٹی آئی اس کو ریکنگائز کر رہی ہے اور ایک بار پھر سے پندرہ مارچ کو انہوں نے یہ دن عمران خان کی ان کوششوں کے نام کر دیا ہے جن کے نتیجے میں اسلاموفوبیا کے تدارک کے لئے اسے عالمی دن قرار دیا گیا تو اس دن بھی جو ان کے اسلامی معاملات کے حوالے سے ایفرٹس رہی ہیں خاص طور پر اقوام مدحدہ یا جنرل اسمبلی کے فورم پہ تو اس کو ہائی لائٹ کیا جانا مقصود ہے تو اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس کو کس طرح سے مناتی ہے on the other hand political unrest جو ہے وہ اسی طرح سے continue رہے گا کیونکہ جو پنجاب حکومت میں معاملات چلانے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ دیا ہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت باہر نہیں نکلنے دینا احتجاج نہیں کرنے دینا اور اگر یہ کرتے ہیں باہر پورم طریقے سے بھی نکلتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب کوئی پتہ نہیں کیا anti-state activities جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں مطلب ان کو ہے ہی نہیں اجازت کہ وہ باہر نکل کے کچھ کر سکیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر بار یہ claim کرتی ہے کہ وہ پورام طریقے سے اپنا احتجاج record کرائیں گے ف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں مقدمات بھی ہو رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں بٹ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ پہلے سے زیادہ شدت سے نکل رہے ہیں تو یہ political unrest جو ہے یہ فلحال ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تو اس لیے میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا کہ رمضان مبارک کی بابرکت ساتھ ہمیں ضرور دعا کیجئے لازمی دعا کیجئے ہو سکتا ہے کسی ایک آد کی سنی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرمائے بکرز ہم واقعی میں بہت 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 پیچھے کی طرف جاتے جا رہے ہیں دنیا بہت آگے کی طرف اگلی منصوبہ بندی کی طرف ان کی ترجیحات ہی ڈیفرنٹ ہیں ان کی ڈائریکشن ہی ڈیفرنٹ ہیں وہ کسی اور طرف چل رہی ہے دنیا اور ہم بالکل ہی کوئی ریورس گیر میں بہت پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں تو کب تک یہ سلسلہ پیچھے کی طرف جانا ہے ہم نے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ ہم دنیا کو اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکتے تو آگے بڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ انریسٹ کا سین ختم ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آج رمضان مبارک کا چاند نظر آیا ہے ویسے ہی آپ کو خان بھی نظر آئے تو اس کے لیے دعائیں آپ کنٹینو کیجئے دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے اپنا بہت سا خیال لکھئے رمضان مبارک آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے مبارک اللہ حافظ